اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولاہ والنعم المصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وعلا لعاصیم الامام المبین بقیت اللہ في الارضین الکہف الحسین وغیاف المضطر المستقین عجل اللہ تعالی فرده الشریف واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتو بدعتم منی صلوات عزان محترم سیدہ جزء رسالت ہیں اس موضوع کے تحت مسلسل آپ ان مجالس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں اور میں نے دلیلوں کے ذریعے سے یہ بات آپ کے سامنے ارض کی کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو صرف اپنے والد کا ٹکڑا اور حصہ اور جزء نہیں بنایا ہے بلکہ جناب سیدہ کو رسالت کا ٹکڑا قرار دیا ہے اور جب رسالت کا ٹکڑا سیدہ ہے تو پھر جو عظمت رسالت کی ہے جو عزت رسالت کی ہے وہی عزت اور عزمت جناب سیدہ عالمیان کی بھی ہے اور اتنی ہی عزت جناب سیدہ کو دی جانی چاہیے جتنی عزت دینا رسالت معاب کے لیے ضروری ہے اور عمت رسول اللہ کا جب نام لیتی ہے تو پھر سیدہ عالمیان کا بھی نام اپنی زبان پر لے تب جا کر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار اس کے لیے کافی قرار پائے گا مجھے آج اور کل یہ دو باقی بچنے والے دنوں میں آپ کے سامنے چند اور دلیلیں پیش کرنی ہیں ظاہر ہے کہ ساری دلیلوں کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے لیکن جتنی حد تک ممکن ہوگا میں آپ کے سامنے ان دلیلوں کو روایتوں اور آیتوں کے ذریعے سے ارض کروں گا تاکہ ہمارے یہ بات واضح ہو جائے کہ حقیقتا سیدہ عالمیان کی معرفت سیدہ عالمیان کا عقیدہ سیدہ عالمیان کی فضیلت اور سیدہ عالمیان کی محبت ان سب کا اقرار ہم اپنی زندگی میں کریں تاکہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ جس طرح سے انبیاء کی نبوت اقرار سیدہ کے بغیر ناقص ہے نامکمل ہے اسی طرح سے ہم مسلمان اور ہم صاحبان ایمان کا اسلام اور ایمان اقرار سیدہ کی بنا پر کامل ہو جائے اور پھر نتیجے میں ہم میدان محشر میں سرخ روح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آئیے چلیے میں آپ کو دلیل کی بارگاہ میں لے کر چلوں اور یہ بات ارض کروں کہ سیدہ عالمیان کا اقرار اس حیثیت سے کہ وہ جزء رسالت ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے دیکھئے وہ تمام افراد جنہیں اللہ نے اس دنیا میں دولت ایمان عطا کیا ہے ان سب کو فضیلت ہے ان لوگوں پر کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس ایمان کامل شکل میں پایا جاتا ہے وہ غیرحال اہمیت اور فضیلت زیادہ رکھتے ہیں اللہ نے اس روح زمین پر جناب سیدہ کو ایمان کے اس درجے اور مرحلے پر قرار دیا ہے کہ آپ کی سیرت سارے مسلمانوں کے لیے لازم الاطاعت ہے واجب الاطاعت ہے یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہم لوگ جب کہیں حوضے داخلہ لیتے ہیں ابتدائی زمانہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں ہی یہ بات ہمیں سمجھا دی جاتی ہے کہ جب کبھی حدیث اور آیت کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر ہمیں حدیث کو چھوڑ دینا ہے آیت کو لے لینا ہے حتی روایت موجود ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع آجائے کہ کوئی حدیث آیت سے ٹکنا جائے کوئی قول آئے کریمہ سے قرآن مجید سے ٹکنا جائے تو اسے چھوڑ دیوار پہ دے مار اتنی شدید حکم کی دنیا میں ہمیں بات کہی گئی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹکنا وں کے موقع پر ہمیں حدیث کو چھوڑنا ہے اور آئیت کو لینا ہے توجہ فرمائے آپ نے آئیے میں آپ کے سامنے ایک آئیت عرض کیے دیتا ہوں سے لے لیا جائے آئے اتنی محکم ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا حصہ ہے اس کے چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث نہائیت درجہ مخترم مقتبر لہذا اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا آئیے میں دو دو آپ کی خدمت میں اور اگر سننا ہے تو جو ہر روز کی التماس ہے وہی التماس آج پھر میں کر رہا ہوں آپ لوگ سلوات بیج کر آگے سمت آئیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات میں آپ کے سامنے عرض کر سکو ملجول کے سلوات بھیج دیجئے آپ اس سے بہتر سلوات بھیج دیجئے آپ سورہ احضاب اکیسمی آیے شریفہ ارشاد رب العزت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اصبت حسنہ بے شک تم سب کے لئے اللہ رسول کی سیرت بہترین سیرت ہے سب سے اچھی سیرت ہے اور تمہیں اسی سیرت کے مطابر زندگی گزارنی ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے قرآن مجید کی آیت ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں کہ جو حدیث بے پناہ معتبر اور محترم ہے جیسا میں نے جلاللہ تعالی فرج شریف مولا سے یہ حدیث شریف مارد ہوئی ہے آپ نے توقیح مبارک میں جملہ فرمایا تقریبا لفظے بھی وہی ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں لفظوں کو استعمال فرمایا ہے ہمارے آقا اور مولا نے بھی تقریبا انہی لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک حدیث اشارت فرمائی ہے آیت کیا تھی پھر سن دیجئے آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسنہ اور اب امام کی حدیث سنیے مولا فرماتے کہ محسوس فرمایا آپ لفظے بھی ملتی ہوئی ہیں ذرا سا مائنر ڈیفرنس ہے لیکن یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے جس کی بنا پر آپ آیت اور حدیث کو ایک دوسرے کے مقابل پا رہے ہیں ترجمہ کیا ہے آیت کہہ رہی تھی کہ تم سب کے لئے بے شک اللہ کے رسول کی سیرت بہترین سیرت ہے امام فرما رہے ہیں کہ میرے لئے میرے لئے رسول کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت ہے اب فرمائے آپ حضرات صاحبان علم صاحبان فکر صاحبان نظر صاحبان عمل موجود ہیں آپ حکم دے دیجئے میں ان دونوں میں کسی ایک کو چھوڑ دوں آیت کو چھوڑ دوں اسلام سے باہر حدیث اتنی معتبر ہے کہ اگر حدیث کو چھوڑ دوں تو ایمان سے خارج ہو جاؤ اب بتائیں کس کو چھوڑا جائے اسلام سے باہر نکلا جائے یا ایمان سے باہر نکلی دونوں معتبر آیت بے طبع معتبر قول نہائیت ترجع محترم اب کیا کیا جائے آیت کہہ رہی ہے رسول کی بیٹی کی پیروی کی جائے اچھا یہ دیکھئے ترجع ہے آپ کے ذہن توجہ ہیں ایک انسان دو لوگوں کی پیروی نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے آپ مجازی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن دو کے فالور نہیں بن سکتے میں مثال دیکھ ہمارے ممبئی شہر میں ایک مسجد بڑی مشہور ہے مغل مسجد آپ حضرات نے نام سنا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ اس مسجد میں مرے استاد نماز پہ آتے تھے ہمارے حوض علمیہ میں نجفی آوس میں بہترین استاد تھے مولانا محمد حسین ناصری رحمت ان کے صاحب زادے جو ایک اچھے نیک پختہ حالی میں دین آج کل نماز پہ آ رہے ہیں وہ اپنے والد کے زمانے ہی میں بامبے آ چکے تھے مولانا محسین ناصری یہ ان کے بیٹے تھے مسجد میں باپ اور بیٹے دونوں اکثر اوقات موجود ہوتے تھے اور اب کوئی مرید کوئی مسجد میں ایک ہی وقت میں نماز پہ رہے ہو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں دونوں کے پیچھے ہوں لیکن اگر کسی دن جیسے اکثر اوقات ہوتا تھا والد صاحب کی طبیعت ناصاز ہو گئی انہوں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں بیٹا جا کے تم نماز پہ ان سے دور ہو جائیں گے ایک وقت میں حتی نماز میں بھی نماز میں آپ ایک پیش نماز کے پیچھے نماز پہ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج نماز میں پیش نماز بھی عالم دین موجود ہیں اور پہلی صف میں ایک دوسرے بولانا بھی موجود ہیں کبھی دونوں اس کے پیچھے تو ہمارے نماز پہ لیتے جو آس نہیں ہوگی ایک کے پیچھے رہیے گا دو کے پیچھے نہیں اس کبھی ہوئی نہیں سکتا کہیں کسی بھی مرحلے میں دو کو فالو نہیں کیا جا سکتا یہ تو میں نماز کی بطور مثال بات آگئی تھی دو ایک وقت میں دو کو فالو کرنا یہ توسیبل ہی نہیں ہے اب بتائیے کیا کیا جائے مولا فرما رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی سیرت اختیار کی جائے اللہ کہہ رہا ہے رسول کی سیرت اختیار کرو اب کیا کریں یہ دو سیرتیں ایک وقت میں اگر فالو کرنا ہو ایسے وقت میں کیا کیا جائے دیکھیں آئیے میں آپ کو نتیئے کی طرف لے کر چلوں وہ افراد جو صاحبان علم موجود ہیں ان کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں قصول میں قانون ہے قصول میں قانون یہ ہے کہ جب تکراؤ پیدا ہو جائے تو تکراؤ کے ہوتے ہی ایسا نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ دینا ہے بلکہ یہ قانون ہونایا گیا کہ جب تک تمہارے لئے ممکن ہو ان دونوں کے درمیان بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر آنے کی کوشش کرو افس میں آپ ان دونوں کو جبع کیسے کیا جائے گا دیکھئے اب یہاں سے پوری توجہ میرے ساتھ رہے آپ جانتے ہیں کہ تکراؤ کب ہوتا ہے جب دو افراد ہوتے ہیں ہے نہیں توجہ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرف کروں آنکھیں کتنی ہیں آپ کے پاس دو آپ مجھے دیکھ رہی ہیں آپ ذرا ساتھ بتا دیجئے آپ کے بغل میں بیٹھے مرد مومن کیا کر رہے ہیں مجھے دیکھ رہے یا نہیں آپ بتا پائیں گے نہیں بتا پائیں گے کیوں جب انسان دو آنکھیں ہیں اس کے باوجود جب انسان ایک طرف دیکھ رہا ہو تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا جب دوسری طرف دیکھ میں دی ہے تو آنکھ کی مثال دی ہے کہ جو آنکھوں کا ڈائریکشن ایک طرف ہے ہم کیسے ایک وقت میں دو چیز دیکھیں ہے نہیں توجہ آئیے چلی ہم آپ کو دوسری مثال دے دیتے ہیں جہاں پہ ڈائریکشن الگ الگ کان کان تو بالکل اپوزٹ سائد میں آئی نہیں اگر ہوتا کیا ہے ٹی وی کے اوپر ہم خبر سن رہے تھے اور اچانک موبائل کی گھنٹی بجی پہلا کام کیا کریں گے ریموٹ اٹھایا آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آواز کو ٹی وی کی بند کیا اور اب آپ نے موبائل کو ریسیب کیا کیوں دو کان ہیں ایک کان سے خبریں میں ہونے کے باوجود آواز ایک ہی کان میں اندر جائے گی ہے نہیں توجہ میرے ساتھ ہے نہیں ایک دفعہ ملدل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات آپ کے پاس ہاتھ کتنے ہیں دو حدد ہیں ذرا آسمال لیجئے گا آپ نے ایک کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھ میں قلم لے کے کچھ لکھنا شروع کیا اور اتفاق یہ کہ چائے لا کر دی گئی اور کہا گیا کہ شکر پڑی گھول لیجئے اس میں چمچ پڑا ہوا ہے آپ شکر بھی گھول لیے لکھتے بھی جائیے ہو پائے گا جب لکھنے لگیں شکر نہیں گھولے گی جب شکر گھولے لگے لکھ نہیں پائیں گے دو ہاتھ ہے اچھا ٹھیک ہے میں اور آگے مثال دیتا ہوں ماشاء اللہ سے داعت کتنے ہیں ہے نہیں بتیس ٹوٹے نہیں تو بتیس بتیس داعت اس کے باوجود مجلس کے بعد تبرک میں سامنے جب کھچڑا ہلا کے رکھا گیا تو پہلے ہی لکمے میں اتفاق ہوا کہ وہ بوٹی کے ساتھ ہڈی بھی چلی آئی اور اب جو اندر جا کے ہڈی اور بوٹی آمنے سامنے بلکل مقابل میں آگئے موں کی اندر داعتوں نے کہا ہم بتیس ہیں کون سا مسئلہ ہے دائیں اللہ کا نظام ہے بتیس ہے اس کے باوجود سسٹم یہ ہے کہ اگر رکیں گے تو سب رکیں گے چلیں گے تو سب چلیں گے ہے نہیں میرے ساتھ نہیں بلکل ایک ساتھ کیوں یہ تو بتیس ہیں آپ اس میں بانٹا یا سکتے کام کان یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے نظام یہ رکھا ہے دو آنکھیں ہونے کے باوجود ایک منظر دکھائی دے گا دو کان ہونے کے باوجود ایک آواز سنائی دے گی دو ہاتھ ہونے کے باوجود ایک کام ہوتا بتیس دات ہونے کے باوجود ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے وجہ کیا ہے جب ایک وجود کا دو حصہ ہو تو پھر دو ہونے کے باوجود ایک وقت میں کام ایک ہی ہوتا ہے اب آپ سمجھے تکراؤ تب ہوتا ہے جب دو مختلف افراد ہوتے ہیں لیکن اگر ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو تکراؤ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ہی عمل سامنے آتا ہے اب مجھے کہنے دیجئے آیت اور حدیث میں تکار تب ہو جا کہ جب ہم سیدہ اور رسول کو دو الگ الگ سمجھ رہے ہوں گے لیکن یہ دونوں رسالت کا حصہ ہے دونوں کا عمل ایک ہے چاہے ان کی صیرت پہ عمل کرو یا ان کی صیرت پہ عمل کرو صلوات بیت محمد وآل محمد پہ سیدہ جز رسالت ہیں متوجہ ہوئے یہ دونوں کی صیرت ایک ہے ٹکراؤ تب ہوتا کہ جب ایک وجود کا حصان نہ ہوتے اور اسی لئے اگر آپ غور کیجئے ساری جگہ پہ آپ کو ٹکراؤ ملے گا لیکن آپ کو اہل بیت اتھار کی صیرت میں ٹکراؤ نہیں مل سکتا دنیا رالے کوئی نہ کوئی ٹکراؤ سگے تو بھائیوں میں ٹکراؤ ہوگا حتی ٹوئیس میں اختلاف ہوگا ماں بیٹے میں باہ بیٹے اہل بیت میں اختلاف نہیں ہوگا کیوں یہ سب ایک وجود کا حصہ ہیں جب ایک وجود کا حصہ ہیں تو کوئی ٹکراؤ ہو رہی ہے آئیے میں دوسری دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر آج کی گفتگو کو یہی پر روک تاکہ کل اپنی بات پر انکمل کروں گا دیکھیں اور ماشاء اللہ سے بہت سے ایسے برادران ہیں جن کو حدیث قصہ یاد ہے حدیث قصہ کیا جملہ ہے جناب سیدہ نے پوری حدیث قصہ تعلیم فرمائی سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے اس کے بعد میرے بڑے بیٹے پھر ان کے بعد چھوٹے اس کے بعد کیا جملہ ہے سیدہ فرماتی ہیں یہی تو لفظی ہے نا میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی نا جو ہے وہی تو پڑھا ہے نا عربی زبان میں جب لوگ آ رہے ہوں تو کیا کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں یہی تو ہوتا ہے نا سیدہ نے یہ نہیں فرمایا ہم سب چادر میں جمع ہو گئے سیدہ کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ سیدہ فرماتی ہے ہم سب چادر میں کامل ہو گئے نہیں شدہ متوجہ نہیں ہوئے سیدہ نے فرمایا ہے ہم چادر میں جمع ہوئے یہ نہیں فرما یا فرماتی ہیں ہم چادر میں کامل ہو گئے کامل لفظ کہیں اور استعمال ہوتا ہے آپ سنیں گے لوگ آ رہے ہو الگ الگ ہو تو کہا جائے گا جبا ہو رہے ہیں آپ چلے جائیے کسی تصویر کھیچنے والے کے پاس ماسک لگائے ہوئے ہیں کا فوٹو کھیچ دو کیا کہے گا وہ پہلے ماسک کیوں اس لیے کہ تمہارا چہرہ بھی ناقص ہے پہلے ماسک اتارو تب تصویر میں مکمل چہرہ آئے گا ہے نہیں توجہو جب ایک وجود کا الگ الگ حصہ ہو سب جمع ہو جائے تو پھر وہاں پہ لفظ کامل استعمال ہوتا ہے اور جب الگ الگ افراد ہوتے ہیں تو لفظ جمع ہونا استعمال ہوتا ہے سیدہ نے یہ نہیں فرمایا ہے ہم سب چادر میں جمع ہو جائے سیدہ نے فرمایا ہے ہم سب چادر میں کامل ہو جائے شہزادی یہ کامل کیسے ہو گئے شاہر سیدہ فرمائے بھئی یہی تو بتانا چاہ رہا ہوا کوئی نبوت کی آنکھ ہے کوئی نبوت کی پیشانی ہے کوئی نبوت کا چہرہ ہے کوئی نبوت کا سینہ ہے جب یہ سب جمع ہو گئے تو چادر میں نبوت کامل ہو گئی ہے اگر متوجہ ہو گئے تو سلوات بھی دیجئے توجہ فرمائے آپ نے سیدہ چادر میں نبوت کے کامل ہو جانے کا ذکر کر رہی ہیں کیوں یہ سب جزء رسالت ہیں اللہ نے جس رسالت کو اس روح زمین پہ قرار دیا ہے یہ رسالت ان سب کے وجود کی بنا پر مکمل ہو رہی ہے اور اسی لیے سیدہ کو جزء رسالت اللہ نے قرار دیا ہے تاکہ یہ امت اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے لیے سیدہ کو معیار اور میزان قرار دے سیدہ کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سیدہ کی بارگاہ منہ آ جائے آپ سیدہ عالمیان کی زیارت ابھی کل میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور دوسرا فقر آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جناب سیدہ کی زیارت کے فقریں بقیہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے جناب سیدہ کی زیارت میں آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے سیدہ جن سے آپ راضی ہیں ان سے میں بھی راضی ہوں بقیہ وہ کسی زیارت میں آپ دکھا دیجئے جن سے آپ ناراض ہیں ان سے میں بھی ناراض ہوں جن سے آپ خوش ہیں ان سے میں بھی خوش ہوں اور جن پر آپ غزبناک ہیں ان سے میں بھی غزبناک ہوں یہ جملے کہنے کی ضرورت کیا ہے صرف میعاب بتانے کے لئے اللہ نے جناب سیدہ کی زیارت میں ان دولوں کو قرار دیا ہے کہ تم اپنے عقیدوں کو سیدہ کے عقیدے کی موشنی میں قرار دینا تم انہیں سے راضی رہنا جن سے سیدہ راضی ہے تم ان سے ناراض ہو جانا جن سے سیدہ ناراض ہے یعنی اس کے معنی ہے لوگ اپنے عقیدے کو اپنے نظریوں پر قائم کرتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ عقیدوں کو سیدہ کی ذات پر قائم کیا جائے اور آپ اس بات کو بخوری جانتے ہیں ہر شخص آئیڈیل بناتا ہے جو جس میدان کا ہے وہ آئیڈیل بنائے گا ایک بزنس مین ہے وہ کسی اچھے کامیاب ہو جانے والے بزنس مین کو آئیڈیل بناتا ہے ہم لوگ ہیں اپنے اپنے بیدان میں کسی نے کسی کو آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے چلنے کے لیے ان کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے وہ کر رہے ہیں ایک جوان آئی پی ایس کا انتحان دینے ہی جا رہا تھا تیاری کرنی ہے اب کیا کرے وہ اچھا یہ انتحان ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے چاہے پوچھ لے ظاہر ہے کہ سب نے تو نہیں انتحان دیا یہ الگ طرح کا انتحان ہے اب کیا کیا جائے سوہ سے لے کے شام تک میں تلاش کرنے لگا کہ دیکھیں کوئی ہے کہ جو آئی پی ایس کے انتحان میں اپیر ہوا ہو اور پھر اس سے دریافت کیا جائے تم نے کتنی دیر پہائی کی تھی ہر روز کول سی کتابیں پڑھی تھی کھارٹیوشن پڑھی تھی کیسے تیاری کرتے تھے کیسے میں بوری کو شاہد کیا تھا کیسے تم کامیاب ہوئے یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے کسی ایسے انسان کو ہر شخص تلاش کرے گا کہ جو اس انتحان میں کامیاب ہو گیا ہو صبح سے لے کے شام تک تلاش کرنے کے بعد تھا کاماندہ یہ جوان اپنے گھر میں واپس پلٹا اور اب جب باپ نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ لٹکا ہے جھکا ہے پریشان ہے کیا ہوا بیٹا کہ گیا تھا تلاش کرنے کوئی آئی پی ایس کے اگزام میں اپیر ہوا ہو اس کو ڈھوننے گیا تھا ملے کہ نے کوئی نہیں ملا یا بیٹا کیوں پریشان ہوتی ہو ارے وہ فنہ صاحب پروس میں رہتے ہیں تھوہا فاصلے پر ان کے صاحبزادے ابھی پچھلے سال تو اگزام میں بیٹھے تھے پوچھنا ہی تو ہے جاؤ ان سے پوچھ لو بیٹا کہے گا ڈیڈی وہ اگزام میں بیٹھے تو تھے لیکن وہ پاس نہیں ہوئے تھے کچھ متوجہ ہوئے آئیڈیل اسے بنایا جاتا ہے جو پاس ہو جائے آئیڈیل اسے بنایا جاتا ہے جو کامیاب ہو جائے آئیڈیل اسے بنایا جاتا ہے جس کا اگزام کلیر ہو جائے جو فیل ہو جائے جو ناکامیاب ہو جائے جو پچھا ہو جائے کبھی اسے آئیڈیل نہیں بنایا جاتا ہے اب ایک انتحان ہم سب کا میدان محشر میں ہونے والا ہے اب آئیڈیل کسے بنایا جائے اچھا یہ اگزام آئی پی ایس کے انتحان آئی ایس کے اگزام سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ وہاں پر تو پھر دوبارہ بیٹھنے کا چانس ہے لیکن میدان محشر میں ایک چانس ملے گا وہ دوبارہ تیسری بار کا چانس کا چکر نہیں ہے اس ایکزیم میں اگر ہم سب کو پہنچنا ہے تو پھر اب کسی آئیڈیل بنایا جائے اب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں امت مسلمہ کی ساری روایتیں تلاش کر لیجئے سب کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جنت جائیں گے لیکن روایتیں کہہ رہی ہیں ستر سال لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کئی لائن کلیر ہوئی تو جنت جائیں گے کچھ ایسے ہیں جن کو سزا بھگتنی ہے پہلے سزا کاٹیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے سب کے بارے میں وقت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جنت کب پہنچیں گے بس ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کے بارے میں ساری امت مسلمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اول من یدخل الجنہ ابنتی فاطمہ رسول اللہ نے فرمایا ہے سب سے پہلے میری بیٹی جنت میں جائے گی خور فرمایا ہے سب سے پہلے اول من یدخل الجنہ سب سے پہلے جنت میں جناب سیدہ جا رہی ہے اب اگر جنت میں سب سے ایسی نے ساری امت مسلمہ جناب سیدہ کو خاتموں نے جنت کہتی ہے سب کے بارے میں اختلاف ہے ہم مانے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں بہرحال اللہ جانے ہم مان لیتے ہیں یہ سب جنت چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہی تو کہلوانا چاہتے ہیں کہل لیتے ہیں ہم سب جنت جائیں گے البتہ جائیں گے نہیں ہاں میں کہتا ہوں مانے لیتے ہیں یہ سب جنت جائیں گے لیکن سیدہ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا سیدہ سب سے آگے جا رہی ہے اور جب سیدہ سب سے پہلے جنت جا رہی ہے تو بقیہ کی جنت کے بارے میں گفتگو کریں گے لیکن سیدہ کی جنت کنفرم ہے صرف سیدہ ہے کہ جن کے لیے ساری امت مسلمہ اتفاقیہ طور پر کہہ رہی ہے کہ سیدہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گی تو اب کسی اور کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آئیے سیدہ سے پوچھا جائے شہزادی ہمیں بھی اس امتحان میں بیٹھنا ہے اب آپ بتا دیجئے کس عقیرے کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گی کن لوگوں سے خوش ہو کے آپ جنت میں جائیں گی کن سے ناراض ہو کے آپ جنت میں جائیں گی کیوں اس لیے کہ کامیاب ہو جانے والوں کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے اور یہ پتا چل گیا کہ اگر جنت جانا ہے تو سیدہ جس سے راضی ہے اس سے راضی ہونا ہوگا سیدہ جس سے ناراض ہے اس سے ناراض ہونا ہوگا اب آپ سمجھے اللہ نے کیوں سیدہ کو معیار ایمان بنایا ہے اس لیے کہ سیدہ کی عقیدے کی روشنی میں اپنے عقیدے کو قائم کروگے تو سیدہ جنت میں جاؤگے ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ سب ہی حضرات لیکن معیار معیار جناب سیدہ کی ذات کو قرار دینا ہوگا جیسی جناب سیدہ کی حیاتِ طیبہ میں زندگی کی شوائیں سامنے آئی ہیں انہی شوائوں کے زیر سایہ زندگی گزار کر یہ انسان خود کو جنت تک پہنچا سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ سیدہ سے پوچھ کر چلنا ہوگا شہزادی کسے مانے اور کسے نہ مانے میں کیا سوچتا ہوں یہ میار نہیں ہے میں کنے اچھا سمجھتا ہوں یہ میار نہیں ہے سیدہ کسے اچھا سمجھتی ہیں سیدہ کنے قبول کر دی ہیں انہیں ہمیں بھی قبول کرنا ہے اور اسی لیے عقیدے کا معیار سیدہ کی ذات کو اللہ نے قرار دیا ہے بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلنا اگرچہ بنے چاہا تھا کہ اپنے وقت کے اوپر مجلس کو مکمل کر دوں گا لیکن یہ روایت سنیے اور اس روایت کو اس لیے بھی آج سننے کی ضرورت ہے کہ کل کی آنے والی شب اور پرسوں کا آنے والا دن سیدہ عالمیان سے منصوب ہے کم از کم ان دو دنوں میں یعنی کل اور پرسوں اس روایت پر ضرور عمل کیجئے گا سب سب عمل کیجئے میں معمولاً کوشش کر رہا تھا کہ جو باتیں یہاں کے بعد کی مجلس پالیتانہ میں پڑھی جائیں یہاں نہ پڑھی جائیں اور یہاں کی باتیں وہاں نہ پڑھی جائیں اس لیے کہ لائیو مجلسیں ہیں دونوں جگہ کی مجلسیں سنی جاتی تھیں لیکن یہ روایت کل میں نے پالیتانہ میں پڑھی تھی یہاں آج دوہرا رہا ہوں اور مجھے بہا اچھا لگا پالیتانہ کے بعد جوانوں نے اس روایت کے جملوں کو باقاعدہ وارڈ سیٹ کے لیے ایک میسج بنا کر سارے گروپس میں بھیجا کہ بچے ہوئے ان دنوں میں سیدہ سے محبت رکھنے والے ان تاریخوں میں اس روایت پر ضرور عمل کریں سنیں گے آپ روایت کیا ہے روایت ہمارے عورات کے چھتے امار نام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت مولا سے وارد ہوئی ہے کئی کتابوں میں اس روایت کا تذکرہ ملتا ہے مرہوم کلینی علی رحمت و الرزوان نے بھی لکھا ہے مرہوم مجلسی علی رحمت و الرزوان نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اور بھی کئی کتابوں میں اس روایت کا ذکر ہے اور روایات کی دنیا سے جو افراد شناسائی رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہو بھی جانتے ہیں کہ معمولاً معصومین جب روایت کو بیان کرتے ہیں تو درمیان میں کسی غیر معصوم کا نام نہیں آتا ہے لیکن یہ وہ روایت ہے کہ جس میں امام نے اس سائل کا نام بھی بیان کیا ہے کہ جس کے پوچھنے پر یہ روایت پانچویں امام نے بیان فرمائی ہے غور فرمائے آپ اسی لئے کسی موقع بے اس کی وضاعت کروں گا آج میں پاس وقت نہیں ہے اسی لئے اسلام کہتا ہے کہ نیکیوں کے لئے دوسروں سے کہتے رہو تاکہ عمل وہ کرے سواب تمہیں ملتا رہے جناب جابر اب چھتے امام فرما رہے ہیں جناب جابر بن عبداللہ عنصاری ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے فرزند رسول شیعہ مشکلات میں ہیں سختیوں میں ہیں مصیبتوں میں ہیں صعوبتوں میں ہیں کوئی ایسی روایت بیان کیجئے کہ ان شیعوں کے دلوں کو سکون مل جائے تھنڈک مل جائے مولا نے اب بیان کرنا شروع کیا سنیں آپ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر میدان محشر میں اولین و آخرین جبا ہوں گے اور سارے انبیاء سارے رسول سارے اولیاء سب ہوں گے اس میدان محشر میں نور کا ممبر قائم ہوگا اور اس نور کے ممبر پہ ہمارے رسول تشریف فرما ہو کر ایسا خطبہ دیں گے کہ جسے آج تک کسی میں نہیں سنا ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا نور کا ممبر اس نور کے ممبر پہ سرکار امیر المؤمنین تشریف فرما ہوں گے اور پھر آپ کا خطبہ کہ جس خطبے کو بے نظیر خطبہ قرار دیا جائے گا کسی نے آج تک نہیں سنا ہوگا یہ ہو گیا اب یہاں بیچ کی روایت کی لفظیں میں چھوڑ کر آگے باتے ہیں اس لئے کے وقت کم ہے میرے پاس مولا فرماتے ہیں کہ اچانک میدان محشر میں آباز آئے گی سروں کو جھکاؤ نگاہوں کو آنکھوں کو بند کرو حتی تمرہ ابنتو حبیبی فاطمہ یہاں تک کہ میرے حبیب کی بیٹی سیدہ اس میدان محشر سے گزر کے جنت چلی جائیں یہ ہے عصبت سیدہ سارے نبیوں کے سر جھکے ہوں گے سارے رسولوں کے سر جھکے ہیں کیوں؟ جناب سیدہ گزر رہی ہیں انفرادی شخصیت ہیں میں کئی دفعہ کئی ملیسوں میں بات ارز کر چکا ہوں جو فضیلتیں اللہ نے جناب سیدہ کے لیے جو دی ہیں وہ تو ہائیں منفرد جو بیان کر دی ہیں وہ جو مختصر سے بیان بھی کر دی گئی ہیں وہ فضیلتیں بھی منفرد ہیں جناب سیدہ کی فضیلتیں بقیہ ساری فضیلتوں سے الگ ہیں آپ کو کسی کے لیے نہیں ملے گا کہ میدان محشر میں سر جھکوا دیے جائیں کسی کے لیے نہیں ملے گا کہ آنکھیں بند کروا دی جائیں تاکہ یہ شہزادی دو عالم وہاں سے گزر جائیں اچھا یہ دنیا نہیں ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچوں سے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے سروں کو جھکا کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاؤ اور کچھ بچے جو ہے ٹیڑی نگاہ سے دیکھ نہیں ہیں یہ دنیا میں ہو سکتا ہے میدان محشر میں اللہ کا حکم ہے سر اٹھ نہیں سکتا نگاہ انسان کی بلند نہیں ہو سکتی اور پھر انبیاء اولیاء اوسیاء رسول ان سب کے سر چھکے ہوں گے اور اب جناب سیدہ مولا فرماتی ہیں کہ اس میدان سے نور کے ناقے پر سوار ہو کر جبریل و میکائل آگے چل رہی ہیں لاکھ ملائکہ دائیں طرف لاکھ ملائکہ بائیں طرف اور اس عظمت جلالت اور روپ کے ساتھ جناب سیدہ عالمیان عرصہ محشر سے گزر کے جنت کے دروازے تک پہنچیں ہماری جانے نسال ہو جائیں دنیا والے کامیابی ملتی ہے تو اپنے چاہنے والوں کو بھلا دیتی ہیں سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر اپنے چاہنے والوں کو یاد کریں گی اور اب انہیں لے کر جانا ہے اب تو آپ جندہ جا رہی ہیں اب کسی کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے آبا وزائی اے میرے رسول کی بیٹی آپ کیوں ٹھائر گئیں ماں التفاق کی یا بنت حبیبی اے میرے رسول کی بیٹی کیوں ٹھائر گئیں آپ فرماتی ہیں فی مثل حاغل یوم یہ جو آج خاص دن ہے میدانِ محشر میں چاہتی ہوں تو رف میں پہچان لی جاؤں لوگ جانے تو کہ سیدہ کون ہے دنیا میں تو پہچانے ہی نہیں ابھی تو بس ایک فضیلت سامنے آئی کہ سیدہ کے لیے سر جھک گئے سیدہ کے لیے ہاں کے بند ہو گئیں یہ ایک فضیلت آئیے میرے پروردگار احبابتو ان اعرفا قدری فی مثل حاظل یوم میں چاہتی ہوں کہ آج اس میدانِ محشر میں میری قدر و منزلت لوگوں پر بازے ہو جائے اب سنیں اللہ کی آواز آئے گی ارجعی میدانِ محشر میں آپ جائیے منظری اور پھر تلاش کیجئے من کانا فی قلب ہی حباً لک ولی اولادِ خودی ہے مہدخلی ہی الجنہ جس کے دل میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی محبت پائی جاتی ہے انہیں لیجئے ساتھ میں اور انہیں آپ جنت میں شداخل کر دیجئے اب یہاں بھی جو تعبیر مولا نے فرمائی سنیں گے آپ آپ حضرت نے بھی بہت سے ایسے برابران ہوں گے جن کے گھروں میں پرندے پلے ہوں گے کبوتا رہے اور بھی کچھ پرندے پلے ہوں گے پرندوں کے سامنے اگر آپ دانہ رکھ دیجئے ایسا نہیں ہے کہ جو دانہ سامنے رکھا ہے فوراً پرندہ اٹھا لیگا نہیں ان پرندے دیکھتے ہیں ان دانوں میں کوئی خراب ہے کوئی پرانا ہے کوئی بوسیدہ ہے کوئی کیوڑا لگا ہے کوئی پانی لگا ہے کبھی بھی یہ پرندہ ان خراب دانوں کو نہیں اٹھاتا ہے ان سب کے درمیان سے اچھا دانہ اٹھاتا ہے امام فرماتے ہیں جس طرح سے یہ پرندہ خراب دانوں کے درمیان سے اچھا دانہ ڈھونڈ لیتا ہے اس میدان بہشر سے جو اچھے افراد ہیں انہیں ڈھونڈ کر سیدہ جنت لے کر جائیں گی اب آپ سمجھیں امام کی نگاہ میں اہل بیت کا عقیدہ رکھنے والے افراد ہی صحیح اور اچھے انسان ہیں ایک دفعہ ملجل کے سلوات بیج دیں آپ یہاں تک جو روایت میں نے بیان کی یہ مقدمہ تھا جس کے لیے یہ روایت بیان کی وہ اب شروع ہو رہی ہے بات اب سنیے جو کام ہمیں کل اور پرسوں کرنا ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے چل پہے اب تو ظاہر ہے کہ اس میدانِ معیشہ میں سیدہ کے چاہنے والوں کا ایک بہت بہت مجمع ہے کہ جو جنت کی طرح بہت رہا ہے یہ حقیقی شیعان ہیں حقیقی مؤمن ہیں یہ ولایتِ اہلِ بیتِ اتحار کو اپنے دل میں رکھنے اور اس ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے والے اللہ کے پہترین بندے ہیں نمازِ بہترین عبادتِ بہترین عمل بہترین عقیدہ بہترین سب کچھ بہترین کیا ہم اس میں شامل ہوں گے میرے استار آیتِ اللہ علیہ السلام وحیدِ خورہ سانی کا چملہ ہے کہ ہمیں یہ جو بعد میں فقرِ امام نے فرمائے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ جو اوپر جنہیں لے کر جنابِ سیدہ جا رہی ہیں ان میں شامل ہونا مشکل کام ہے اب سنیے آپ یہ ایک مجمع ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے اچانک یہ سارا مجمع جو سیدہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اچانک جنت پہ جا کے دروازے بھی ٹھائر گیا آواز آئی اللہ کی کہ ما التفاتكم یا احبائی ابھی تک یہ جنابِ سیدہ اور اولادِ سیدہ کے چاہنے والے تھے آواز آ رہی ہے کہ اے میرے پسندیدہ بندوں یعنی اللہ نے بھی اب انہی کو پسند کیا ہے جو سیدہ کے چاہنے والے بندے ہیں ما التفاتكم یا احبائی قد تشفحت فیکم ابنت و حبیبی کیا ہو گیا تمہیں کہ جنت کے دروازے بھی ٹھائر گئے ہو جبکہ رسول کی بیٹی نے تمہاری شفاعت کر دی ہے میرے حبیب کی بیٹی نے تم سب کو جنت کی بشارت دی دی ہے اب کیوں ٹھائر گئے یہ سب کہیں گے کہ اے میرے پرورتگار احبابتو ان اعرفا قدرنا فی مثل حاضل یوم وہی جملہ جو سیدہ نے فرمایا تھا زرع سے ڈیفرنس کے ساتھ خلارہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے قدر و منزلت اس میدان محشن میں سب کے سامنے آ جائے اب سنیں آپ یہ اصل جملہ تھا کہ جس کے لیے میں نے یہ روایت مکمل آپ کے سامنے عرض کی آواز قدرت ارجعو و انظر جاؤ اب تم بھی میدان محشن میں واپس پلٹو اور جا کر تلاش کرو یہ پانچ کام کرنے والے افراد کو اور ان پانچ کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر کسی نے کیا ہے خودو اس کے ہاں کو تھانو وَأَدْخَلُوهُ الْجَنَّةِ اور اسے جنت میں داخل کر دو تو آپ سمجھے یہ پانچ کام ہمیں کرنے ہیں بہت مشکل بھی نہیں لیکن بڑے اہام ہیں کم از کم جناب سیدہ کی محبت میں کل اور پرسو یہ پانچ کام ہم سب کریں جس کے لئے جتنا ممکن ہے یہ کام کریں پہلا کام کیا ہے اوہ نظرو مرد اوہ نظرو جاؤ میدان محشر میں پلٹو تلاش کرو من احبکم لحب فاطمہ کام ہے اس پورے میدان محشر میں جس نے تمہیں پسند کیا صرف اس بنا پر کہ تمہارے دل میں سیدہ کی محبت پائی جاتی ہے پور فرمائے آپ ہماری محبتوں کا میار وطن نہیں ہے زمین نہیں ہے خاندان نہیں ہے قبیلہ نہیں ہے محلہ نہیں ہے ہمارے محبتوں کا میار سیدہ کی ذات ہے اگر کوئی سیدہ سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کے اس گوشے میں ہے اور ہم یہاں پر ہیں اگر اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے تو وہ ہمارا ہے اور اگر کسی کے دل میں سیدہ کی محبت نہیں ہے وہ میرا اپنا ہے پروسی ہے خود کا ہے ہمارا خون ہے رشتے دار ہے سیدہ کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے معیار سیدہ کی ذات کل قدی سیدہ کے لیے یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں میرا سگا بھائی پتہ آئے مثال دنوں سگا آئی ہے پتہ آئے کہ اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے کل ہم یہ تو کر سکتے ہیں شہزادی آپ کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں کسی نے کسی موقع کے پر کسی مرد مومن کی عزت نہیں کی تھی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی بات کل آکے کہے سیدہ میں آپ کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں نماز میں ساتھ بیٹھنے میں دو مومن تیار رہی آئے کل سیدہ کی محبت میں تو کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ آج میں اس کو بخش رہا ہوں صرف اس بنا پر اس کے دل میں آپ کی محبت ہے ہمیں دلوں کو ملانا اور یہ یاد رکھئے ہم نے اگر سیدہ کی محبت میں دوسروں کو معاف کرنا شروع کیا تو پھر دوسرے بھی سیدہ کی محبت میں ہمیں معاف کرنا شروع کریں گے ہم جب دوسروں سے ناراض ہوتے ہیں تو خود کو دودھ کا دھولہ سمجھ لیتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی بھائی نے زرہ سی زمین زیادہ لے لی تھی آج تک ناراض ہیں بہن کو اس کا حق نہیں ملا تھا آج تک وہ ناراض ہے محل والوں کو ستایا تھا آج تک وہ نہ سب کو پاس کرنی کی ضرورت ہے صرف اس بنا پر کہ اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہونی چاہ پہلا عمل اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ سنیں گے جاؤ اس میدان محشن میں تلاش کرو کون ہے جس نے تمہیں سیدہ کی محبت میں کھانا کھلایا اخباروں میں چھپوانے کے لیے کھانا کھلانے پہ سواب نہیں ہے ووٹ سیپ کے پر تعریف ہو جائے کھانا کھلانے پر سواب نہیں ہے پورے محلے میں کہا جائے کہ کتنی ورائٹی کے کھانے کھلا دیئے اس پر سواب نہیں ہے سواب تب ہے چٹری روٹی کھلاو لیکن سیدہ کی محبت میں کھلاو او نظرو من اتعام کم لحب فاطمہ کان ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں ایک بار کھانا کھلا دیا جاؤ اس پورے میدان میں اسے تلاش کرو اور پھر اسے لے کے جنت میں جاؤ تیسرا جمعہ انگرو من کساکم لحب فاطمہ کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پینایا کیا مشکل ہے دیکھیں یہ توجہ رہے کہیں روایت میں یہ جملہ نہیں ہے کہ غریب کو کھانا کھلا ہوگے تب میدان محشر میں شفاعت ملے گی کہیں یہ جملہ نہیں ہے کہ غریب کو سیدہ کی محبت میں لباس پیناو گے تب شفاعت ملے گی نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم سیدہ کی محبت میں اسے کپڑا دینے پہ تیار ہے یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے آپ یقین جانے اگر اس مرد مومن نے آپ کا دیا ہوا سیدہ کی محبت میں دیا ہوا کپڑا پہنا جناب سیدہ کی ولادت کے دن خوشی وہ منع رہا ہے سواب آپ کو ملے گا من کسا کم لحب فاطمہ زیادہ مشکل تھا نا کھانا کھلانا پیسہ لگتا ہے کپڑا خریدنے کے لئے پیسہ چاہیے ٹھیک ہے اب سنی آب تو آسان کیے دیتا ہوں جو روایت میں لفظیں انظرو چوتھا ملہ انظرو من سکا کم لحب فاطمہ کون ہے اس میدان محشر میں تلاش کرو جس نے سیدہ کی محبت نے تمہیں پانی پلایا اللہ اکبر یہ جو مرد مؤمن اللہ کی یہاں پہ پانی رکھا ہے یہ زکی کے لئے پانی نہیں رکھا ہے سیدہ کی مجلس پڑھنے والے کے لئے پانی رکھا ہے یہ بھی اسی کا مزداد ہے ایک گلاس پانی لے کے ہمارے بومبے شہر میں مرد مومن یہ کام کرتے تھے ابھی تو نہیں کسی بیماری کی بنا پہ نہیں مزید آ پاتے وہ اچھا کام کرتے تھے پرے میں پانچ چھے گلاس انہوں نے پانی لیے نماز کے بعد مسلیوں کے سامنے لاکے پانی پیش کر دیا کیوں وہ چہرہ دیکھ کے پانی نہیں پلاتے تھے کپڑا دیکھ کے پانی نہیں پلاتے تھے خاندان دیکھ کے پانی نہیں پلاتے تھے نام پوچھ کر پانی نہیں پلاتے تھے صرف اس بنا کے پانی پلاتے تھے کہ اس کے دل میں اہل بیر کی محبت ہے لہٰذا میں پانی پلا رہا ہوں یہ میار ہے سب سے آسان اب اس سے آدھا آسان تو نہیں ہو سکتا اچھا کہیں مجلس ہو رہی ہے آپ نہیں مجلس گھر کر پائے چلیں جائیے وہاں کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے بوٹلز میں آپ نے اٹھایا کسی مرد مومن کو سیدہ کی محبت میں پانی دے دیا آپ اس شفاعت کے مستحق ہو گئے آخری پانچ ماں عمل سب سے آدھا آسان لیکن سب سے آدھا مشکل پہلا عمل کیا تھا جس نے سیدہ کی محبت میں لحب فاطمہ جس نے سیدہ کی محبت کون ہے جس نے سیدہ کی محبت میں لباس پہنایا من سکاکم لحب فاطمہ کون ہے جس نے سیدہ کی محبت نے تمہیں پانی پلایا اب پانچویں عمل سنیے مولا فرماتے ہیں کہ آواز قدرت آئے گی اللہ آواز دیکھا کہ جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو امظرو مرد انکم الغیبہ لحب فاطمہ آسان لیکن سب سے آدھا مشکل جاؤ اس میدان محشر میں تلاش کرو کہ کون ہے کہ جب تمہاری غیبت کی جا رہی تھی اس نے اس لیے تمہاری طرف سے دفاع کیا ڈیفنس کیا کہ تمہارے دل میں سیدہ کی محبت پائی جاتی ہے مشکل کام ہے اسی لیے اسلام کی نگاہ میں سزا صرف غیبت کرنے والے کی نہیں ہے سننے والے کی بھی ہے ہمارا جو مزاج تھا نا کسی نے ایک برائی سنائی کہ اچھا تمہیں ایک ہی پتا ہے دو میں بتائے دیتا ہوں اسلام اپوس کرتا ہے اسلام منا کرتا ہے اگر سارے کام یہ تہے کر لے کہ ہم غیبت نہیں سنیں گے غیبت کرنے والا کبھی دیواروں سے جا کے غیبت نہیں کرے گا اگر یہ کان نہ سنتے غیبت کے لیے زبان نہ کھل دی فرما اچھا سب یہ نہیں ہے کہ غیبت ہو رہی تھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے غیبت ہو رہی تھی وہاں سے ہٹ گئے غیبت ہو رہی تھی کان پہ ایرفون لگا لیا نہیں سنا نہیں فرمائیں مرد اگر غیبت ہو رہی تھی سیدہ کے چاہنے والوں کی ذمہ داری کیا تھی دفاع کرنا ڈیفنس کرنا یہ اصل ذمہ داری ہے اگر یہ پانچ کام ہم نے سیدہ کی محبت میں کل پرسوں انجام دیئے تو آپ جملہ سنیئے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا یعنی پانچویں امام نے فرمایا کہ اس میدان محشر میں لا یبقا الا شاکن او کافرن او منافق کہ سوائے یہ تین گروہ کے اس میدان محشر میں سبھی سیدہ کی بلا پر شفاق پالیں گے جن میں سے ایک شک کرنے والا ہوگا دوسرا اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا تیسرا نفاق رکھنے والا ہوگا انہیں نہیں بخشا جائے گا سیدہ کی محبت اس طرح سے کام آتی ہے باہر فرمائے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری مجلسوں کا میار یہ پانچ چیزیں ہونا چاہیے ہمارے فرش عذا کا میار یہ پانچ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے زندگی کے رہنمہ اصول یہی پانچ ہونے چاہیے یہ پانچ چیزیں بڑی اہم ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیے نشر کیجئے ادال لعل الخیر کا فاعل ہی ان پانچ چیزوں پہ جو بھی عمل کرتا جائے گا سواب نشر کرنے والی کو ملے گا بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا یقیناً اس میدان محشر میں سیدہ کی شفاعت کے سب محتاج ہوں گی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سیدہ سے شفاعت کا طلبگار نہ ہو سب ہیں جو سیدہ کے سامنے شفاعت طلب کر رہے ہوں گے لیکن سنیں گے عزت آروں سیدہ جب اسی میدان محشر میں آئیں گی سیدہ کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے سیدہ جس موقع کے اوپر میدان محشر میں آ رہی ہوں گی آپ کے دست مبارک پر ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا اور آواز دے رہی ہوں گی میرے پروردگار یہ میرا علی ازغر تو بہت کم سے تھا میں اس کا سب سے پہلے حساب کرنا چاہتی ہوں لیکن سنو عزاداروں ابھی تو ایک اور بچے کا حساب باقی ہے ایک اور بچے کا انتخام باقی ہے وہ بچہ تو علی ازغر سے بھی چھوٹا ہے علی ازغر تو کمس کے دنیا میں آ گیا تھا وہ ایک اتنا چھوٹا بچہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا سنو گے عزاداروں یہ بچہ کسی اور کی آغوش میں نہیں اپنی نانی کی آغوش میں جناب خدیت کو برا ننے محسن کو لے کے میدان محشر میں آئیں گی اے میرے پروردگار مجھے محسن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے لیکن سنو عزاداروں سیدہ کی نظر پڑی وہ چھوٹا بچہ جو ماں کے شکم میں رہ کے ہی دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا اب جو سیدہ کی نظر پڑی سیدہ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اے میرے پروردگار میرا محسن تو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا لیکن عزاداروں سنو سیدہ یہی محسن اس دنیا میں شہید ہوا سیدہ نے اس غل کو بھی برداشت کیا پسلیاں ٹوٹ گئیں اس غل کو بھی برداشت کر لیا سیدہ کا بدل لہو لہان ہوا سیدہ نے اس مصیبت تو بھی برداشت کر لیا لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا وقت کے بان کے گلے میں ریس بان ظلم ہے اب سیدہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے سیدہ اپنے پیت و شرف سے نکل رہی ہے تاکہ وقت کے علی کو بچا لیا جائے سنو عزاداروں آج کی وہ شب آ چکی ہے کہ جس شب میں سیدہ نے امیر المعفرین کے پاس بیٹھ کر وسیعتیں فرمائی تھی اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا مجھے اپنے ہاتھوں سے غزن دینا مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پہ آنے نہ دینا سنو عزاداروں آج سیدہ زینب میں جملہ لکھا ہے جناب زینب علیہ مقام کو جناب سیدہ نے قریب بلایا اے بیٹی زینب ماں تم سے وسیعت کرنا چاہتی ہے سنو عزاداروں ماں نے اپنی بیٹی سے کیا وسیعت کی ہے فرماتی ہے جناب زینب نے سنا رونے لگی اے بادر اے جرامی آپ کی گفترو سے رکھتا ہے آپ ہمیں چھوئے کے چھوڑے والی ہے نامہ کے بعد ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے سیدہ نے دھارز بندھائی اور اس کے بعد جملہ فرماتی ہے اے بیٹی زینب ماں وسیعت کر رہی ہے وعدہ کرو اس پہ عمل کرو گی زینب نے طلب کے کہا اے ماں جلے کرالی کیا یہ ممکن ہے آپ کچھ فرمائے اور زینب اس پہ عمل نہ کرے سنو عزاداروں جناب زہرہ کہتی ہے اے بیٹی زینب میں جانتی ہوں کہ حسن و حسین سے تم چھوٹی ہو لیکن ایک میری وصیت ہے میرے بعد یہ بچے ماں کو تلاش کریں گے کونی نہ ہو ماں امدان اے زینب ان بھائیوں کے لیے ماں بن جانا ہو صدارو زینب نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا ہے اسی لیے جس موقع کے اوپر بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گل رہے تھے بھائیہ حسین بعد میں پہنچے ہیں زینب پہلے پہنچی اور عبام حسن سے لپڑ گئی تھی اے بھائیہ حسن زینب تمہارے سے رانے آ چکی ہے یہ بہن نہیں آ رہی تھی یہ ماں کی وصیت پہ عمل ہو رہا تھا اور سنو ازادارو میدان کربلا میں حسین جب مشکلات میں تھے جب پریشانیوں میں گر جاتے تھے اپنی پہن کے پاس آتے تھے اور زینب دارت دیتی تھی زینب حمد بڑھاتی تھی یہ بھائی پہنچ سے ملنے نہیں آتا تھا یہ ماں کی وصیت پہ عمل ہو رہا تھا اور حسین زینب کے پاس آ کے اپنی ماں کو یاد کرتے تھے ازادارو یہ مسائد کسی موقع پہ مکمل کروں گا لیکن سنو ازادارو آج کی شب گزری کل کی صبح نمدار ہوئی وہ دن بھی آ گیا کہ جس کی رات جبائے گی سیدہ تنیا سے رخصت ہو جائیں گی عجیب دن ہے سیدہ نے گھر کے سارے کام مکمل کرنے شروع کیے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا بچے مطمئن ہو گئے ماں کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے اب ماں مزید دنیا میں زندہ رہے گی لیکن کیا پتا تھا یہ کھانا زندگی کا آخری کھانا ہے کہ اب اس کے بعد سیدہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا آدادارو لش کا عالم ہے سیدہ بستر کے اوپر ہے علی قریب آئے آواز دیتے ہیں اے سیدہ علی بات کرنے آیا ہے زہرہ نے جواب نہیں دیا اے سیدہ اے رسول کی بیٹی سیدہ علی بات کرنے آیا ہے زہرہ نے جواب نہ دیا لیکن اچانک اب جب علی نے آواز دیا اے حسنین کی ماں اے حسن حسین کی ماں بس یہ جملہ سننا تھا سیدہ نے آنکھیں کھول دیا ہاں جب حسین کا نام آ جاتا ہے لش سے ساقہ ہو جاتا ہے میں کہوں گا اے سیدہ حسین کی مدد کرنے کے لیے زہرہ کربلا میں آ جائیے دشمنوں میں گرا ہوا حسین بس ایک امید ہے جنت سے میری ماں گئی ہوگی آغوش پیلی ہوگی اے میتا حسین آمیری آغوش لیے عزتا ہے لیے عزتا ہے لیے عزتا ہیں لیے عزتا ہے لیے عزتان الا لعنة اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا کی ظہور میں تعجیل فرما پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جنت البقی کو آباد فرما اس مقدس بارگاہ کو غیران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی محبت اور ورایت اور میدان محشن میں جناب سیدہ کی شفاق نصیب فرما پروردگار جن مؤمنین نے دعاوں کے لیے کہا ہے جو بیمار ہیں جن لوگوں نے خاص طور سے دعاوں کی التماس کی ہے پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں ان تمام بیماروں کو شفاق کامل و آجل نائب فرما پروردگار تمام مؤمنین جو اس دنیا سے اڑ گئے بالخصوص جس مرد مومن کا انتقال ابھی حال میں ہوا پروردگار ان سبھی کو جناب سیدہ کے جوار میں جگہ انائب فرما ہم سب کو جناب سیدہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق انائب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم